اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے تو آپ سب کی دوان سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں نے کی ہے شاپنگ شاپنگ کہاں سے کیا شاپنگ کیا کاشی سے جو کہ میں نے منگوائی پارلس ریلیٹڈ میک اپ پروڈیکٹ کیا کہ منگوائی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں اور چیزیں بھی شیئر کروں گی چیزوں کی پرائس بھی شیئر جو کہاں سے منگوائی سب چیزیں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے اور ہر چیز کی پرائس بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھتے رہیں تو چلیں جو س mine meek اپ کا سمانمنگوائی جو صمان生 یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوںر کے کتنے کا بل ہے کتنا بل ہے جو کہ پھر اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میں ابھی آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ ہے بل میرے پاس یہ بل ہے اٹھارہ ہزار کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں اٹھارہ ہزار کی چیزیں منگوائی ہیں آپ خود دیکھ لیں نا کہ کیا چیزیں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ میں اٹھارہ ہزار کی چیزیں منگوائی ہیں تو کیا کیا منگوائی ہیں وہ بھی میں بتانے ایک چیز کی لیدہ لیدہ آپ کے ساتھ پرائیس شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے جب بھی آپ کو چیز لیں کسی کسی بھی آن لائن طریقہ سے آپ مگوائیں تو آپ کے جو شاپر ہیں پھٹے نہیں ہوتے یہ تو سلپ والا باہر والا لیدہ سے لگایا ہوتا ہے جس میں انہوں نے آپ کی پوری ڈیٹیل دی ہوتی ہے آپ کا نام وغیرہ پتہ وغیرہ اڈریس اور اس کے علاوہ کیا کہ اپنے چیزیں مگوائیں ہیں ان چیزوں کی پرائیس وغیرہ اور جو ہے ٹوٹل پرائیس اس کے اوپر شیئر کی ہوتی ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ سلپ سے لیدہ سے گئی ہوتی ہے باقی جب یہ پاسل آپ کھولیں تو یہ آپ میک شور کریں کہ یہ پاسل جو ہے نا پہلے سے کبھی بھی کھولا ہوا نہ ہو تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ پاسل باندھ ہے یہ دیکھیں یہاں سے تو اگر یہ کھولا ہوا ذرا سا بھی کھولا ہوا آپ کو شاک ہوگا یہ کھولا ہوایہ کسی نے کھولا ہوگا تو آپ کبھی بھی پارسل نا کریں پہ پکا بچ دو نمبر کی گئی ہوتی ہے یہاں پھر آپ کی چیزیں جہاں بیچ میں سے نکال لی گئی ہوتی ہیں اس کے اندر سے چیزیں نکال لی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب جب یہ کبھی پارسل کھولا ہو تو اب کبھی بھی پارسل جو ہے اور سیو نہ کریں یہ دیکھیں یہ ایسے کھلتا ہی نہیں آسانی سے تو کھولا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے گڑ بڑھا اس میں تو اب میں اس کو کٹوں گی کھولنے میں اس کو ٹیم ویسٹ نہیں کروں گی کھولوں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں میں اس کو ڈریکٹ لوں گی کارٹ اس طرح سے میں نے کاشی کے اور بھی بہت ساری چیزیں منگوائی ہیں جس میں سے کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں کچھ چیزیں بلکل بیکار تھیں جو بیکار ہیں وہ تو میں دوبارہ منگوائی نہیں ہے جو اچھی تھی وہ میں ضرور منگوائی ہیں تو میں شیئر کروں گی کہ کون کون سی اچھی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ مارا پارسل ہو گیا اوپن یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو انہوں نے پیک دیکھیں کس طرح سے کر کے بیجا وہاں صحیح ٹیپے میں نہ ہو تو پھر سمجھیں کہ یہ اوریجنا کاشی سے نہیں آیا یہاں پھر بیچ میں آپ کی گھڑ بڑی کی گئی ہے درمیان میں مطلب جہاں سے پاسل آیا بیچ میں اندر سر سیب ہوتے ہوتے پیچ میں گھڑ بڑی کی گئی ہے جب بھی میں پاسل گئے ان کا اسی طرح سے پاسل جائے پیک ہوا وہاں مجھے ملے اچھی طرح سے انہوں نے صحیح پیک کیا ہوتا تو یہ دیکھیں یہ ٹیپے شیپ ہے صحیح لگا کے اس کو اب کھولنے کے لیے کسی ٹیمیس کے اس کو میں کٹنے کی کوشش کروں گی کٹ شاٹ کے تو جو ہے نا ہم اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں کٹوں گی اس کو تو پھر یہ جائے گا کھل دیکھیں یہ اتنی سی چیزیں ہیں جو کہ اٹھارہ ہزار ایک سو کی یہ چیزیں بنی ہیں اور انہوں نے مجھے اتنے سے پاسل کا جو ڈلیری چارجز ہے وہ چارج کی ہے 500 500 روپیہ میں نے اتنی سی چیزوں کا جو ہے وہ ڈلیری چارجز دیا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کی چیزوں کے علاوہ ہوتا ہے جو کہ اپنے میک اپ پر ڈیکٹ منگائیں ان کے علاوہ ہوتا ہے انکلوڈ کا دیتے ہیں اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ میک اپ پر ڈیکٹ کی علاہدہ پرائس ہوتی ہے اور آپ کے ڈلیری چارجز کی علاہدہ ہوتی ہے پہلے یہ ڈائسو لیتے تھے ہے اب انہوں نے 500 روپیہ ڈلیری چارجز کھار دیا ہے یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کور ہوتا ہے جس پہ ہم بچپن میں پٹاکیں پٹاکیں نہیں جاتے ہوتے تھے اوپر چھوٹے ببل سے ہوتے ہیں اس طرح کا یہ کور سے انہوں نے جتنے مرضی پر ڈیکٹ منگوہ ایک منگوہ بے شاک آپ چار منگوہ آپ دس منگوہ صاحب کے اوپر انہوں نے یہ بے والا کاغذہ ضرور ریپیٹ ہوتا ہے مطلب صحیح جو ہے نا اس کو سیف کر کے انہوں نے بیجا تھا کہیں گیرے شیرے بھی تو آپ کی چیز جو ہے وہ ٹوٹے نہیں تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے نا پیک کر کے بیجا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا لما 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 کھول 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 میں تھا گی دی لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب بھی اس کے اوپر اور لپیٹا ہوگا ہونے لیکن جب تک میں یہ کھول رہی ہوں اور دکھاؤں گی آپ کو اندر سے کیا گئے چیزیں ہیں تب تک اگر آپ میں چینل پہ نیو ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کا آئیکن بٹن ضرور پیس کریں تاکہ اس طرح کی جو ہے ساری انفرمیشن والی ویڈیو جو ہے میں آپ کے لیے لاتی رہوں تو یہ دیکھیں یہ جسٹ ویڈیو نہیں ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت جو ہے نا کام کی یہ چیز ہے کہ آپ نے کس طرح سے منگوانی کوئی چیز اگر آپ منگوا رہے ہیں تو آپ پہلے اس کی پرائس جان لے کہ کون سی چیز کی کتنی پرائس ہے کتنی نہیں پرائس ہے تو پھر آپ جو ہے چیز منگوانی ٹھیک ہے تو یہ مسائل چیز کا شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ مائی جو ڈھارہ زار کی چیزیں وہ نکل آئی ہیں تو یہ دیکھیں جس کی میں ون بے ون آپ کے ساتھ پرائس بھی شیئر کروں گی اور چیزیں اندر سے بھی دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ کاشیز کی ہیں کاشیز کا کیا کہتے ہیں نام ہی کافی ہے اس لیے پھر دام بھی کافی ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے منگوانی ہے پانچ چیزیں پانچ چیزیں کیا کہا ہے وہ بھی بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس اس کا فیس پورٹر یہ میں نے فیس پورٹر منگوانی ہے پہلے بھی میں نے منگوانی تھا لیکن یہ ان کا فیس پورٹر ہے یہ بہت اچھا ہے یہ کمپیکٹ پورٹر ہے نا یہ اٹھتا ایک تو ہم کمپیکٹ پورٹر فیس پہ لگا تو اٹھ جاتا ہے نا چینج ہو جاتا ہے یا اٹھ جاتا ہے یہ اٹھتا نہیں ہے جیسا آپ نے لگایا ویسا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بائی سے اس کی پیکنگ دیسک کے بڑی شائننگ والی ہے اوپر مورش اور انہوں نے بنایا ہوئے اور یہ دیکھیں کتنی زبادہ پیکنگ ہے نمبر ہے میرے پاس 07 میں سے 06 مانگوایا تھا وہ ان کے پاس آویرے بل نہیں تھا پھر میں نے 07 مانگوا لیا ٹھیک ہے میں کہا کوئی بندہ چٹا بھی تو آئی جاتا ہے نا تو پہلے میں نے نمبر مگوایا 06 05 جو کہ بہت زبادہ دس نمبر تھے اور ابھی میں نے مگوایا 07 07 کا میں آپ کو شیڈ بھی چیک کرواتی چلوں یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا شیڈ دیکھیں یہ شیشہ سے اوپر بنا یہ شیڈ ہے تھوڑا وائٹ والا کیونکہ وائٹ لوگ بھی تو آئی جاتے ہیں مارے پاس باقی ہر قسم کا میرے پاس تھا یہ اتنا وائٹ نہیں ہے یہ تھوڑا سے جذب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اندر لیکن یہ ہے کہ وائٹ میں نے خود سے مگوایا ہے کیونکہ میرے پاس یہ والا شیڈ نہیں تھا باقی سارے شیڈ تھے جو ہے فیس پورٹر کے تو کافی جو کسٹمر ہیں بہت چٹی چٹی وائٹ وائٹ سے آتی ہیں تو پھر ان کے لئے جب ان کے فیس کے ساتھ کا نہیں ہوتا تھا اگر ان کی سکن سے تھوڑا سا ڈال والا لگا دیا جائے تو اس کے جو ان کی بیس ہے وہ جو بلیک پڑھنا شروع ہو جاتی تھی اس لئے میں نے یہ چھوڑا جو ہے تھوڑا وائٹ والا مگوایا ہے کیونکہ پر لر پر جو آپ کے پاس ہر قسم کا ہر کلر کی چیز ہونے چاہیے لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا کاشیز کا فیس پورڈر کمپیکٹ پورڈر جو کے نمبر تھا زیرو سیون اور یہ مجھے ملا ہے تھری تھاوزنڈ کا تین زار کی تین زار اس کی پرائس ہے اس کمپیکٹ پورڈر کی پرائس ہے وہ ہے تین زار ٹھیک ہے پہلے میں نے انگوائی تھا پچی پچی سو کا مجھے پہلے دو مغوائی تھے میں نے یہ دیکھی یہ میں بھی آپ کو پہلے والا تکھا دیکھیں یہ میں یوز کر چکی ہوں پہلے والا یہ تھا نمبر زیرو فائی ایک کافی یوز ہو چکا ہے ایک تو میرے پاس ختم ہو گیا اور یہ وقت کافی یوز ہو چکا ہے مجھے اچھا لگا اس لیے میں دوبارہ سے مغوائی ہے یہ میں نے خاص برائیڈل کے لیے مغوائی ہے نمبر ٹو پہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے مگوائی ہیں فانڈیشن پہلے بھی میں مگوائی چکی ہوں یہ دکھو ختم کار چکی ہوں بہت ساری مگوائی ہیں یہ میں ایک ویسے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اہم اپنے پاس سے چھوڑی جاری ہے لیکن یہ بہت اچھی ہیں سردیوں کے لیے گرمیوں کے لیے بس یہ ٹھیک ہی ہے گرمیوں کے لیے جو ہے نا یہ ڈرائی سکین کے لیے اچھی ہے اور لی سکین کے لیے نہیں اچھی تو یہ میں نے مگوائی ہے کاشیز کی فانڈیشن نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کا دیتی ہوں یہ دیکھ اس کو پر لکھا ہوتا ہے ایون ٹون ہائی کوریش فانڈیشن ہوتی ہے یہ فل ہائی کوریش ہوتی ہے اس کی دو لیئے لگا تو آپ کو کوئی کنسیلر اگرہ یہ وہ لگانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے خالی آپ فانڈیشن سے زبددست ہائی وی بیس جو ہے نا وہ برائیڈل کی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے ان کی اتنی سی یہ پیکنگ ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی یہ پیکنگ ہے اور اس کی پرائیس میں آپ کو بتاؤں تو آپ رہان ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دونوں برابر ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ چیز اچھی ہے مجھے ڈرائی سکین کے لیے یہ پسند ہے لیکن سردین کے لیے زیادہ پسند ہے گرمیوں کے لیے بس ٹھیک ہے گرمیوں کے لیے جب دو مکس کا چیز یہ فانڈیشن لگاؤنا پھر یہ زبددست ہے لونگ لاسٹنگ ہے تو یہ دیکھیں ہے کلر آپ پہلے اس کا چیک کر رہی ہے جو کلر ہے اس کا یہ ہے میری سکین کے ساتھ کا کلر ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری سکین کے ساتھ کا کلر ہے جو میری سکین ہے نا اس ٹون کی سکین جو سکین ہوتی ہے نا وہ پولرز پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اکثر جو ہے ہم پاکستانیوں کا رنگ بھی تقریباً زیادہ اسی طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ تقریباً بہت سا سکین پہ چلتی ہے اس لیے میں یہ والی بہت منگوائی ہیں پہلے بھی تو اس کا نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں دوسری میں نہیں مگوائی ہے یہ والی تھوڑی سی پنک شیڈ پنک جو اس کا اس میں اندر شیڈ آ رہا ہے تو دوسری میں نے مگوائی ہے یہ والی یہ بھی اب میں آپ کو کھول کے دکھا دوں کیونکہ اس کا کلر یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا فیر ہے فیر لوک میں داری بات ہے فیر لوگ بھی آتے ہیں تو جب ہم ان دو کو مکس کر کے ہم تیسرا کلرہ خود ہی بنا لیتے ہیں تو آپ کے پاس اس کن والا اس کن والا تھا یہ آپ سنگل سنگل بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر والے سکین والا تھا مزار تھرڈ نمبر کے سکین والا تھا پھر ہم ان دونوں کو ملا سکتے ہیں یہ جو ڈارک والا یہ میرے پاس نمبر ہے نائن یہ جو لائٹ والا یہ نمبر آئی تن نمبر تو یہ ٹین نمبر ہے اور وہ والا نائن نمبر ہے تو یہ فانڈیشن مجھے بہت پسند ہے تو آپ بھی منڈ ہوا سکتے ہیں لیکن یہ گرمیوں کے لیے کچھ خاص اچھی نہیں ہے سردیوں کے لیے بہت اچھی ہیں تو اس کے بعد ہے میرے پاس یہ والا یہ دیکھیں زیرو ون نمبر کا یہ ہے آہ ہائی لائٹر یا بلا شون دونوں کی پیکنگ باس سے سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس لیونگ ڈال ہائی لائٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اندر سے کھولتے ہیں یہ ہے ہائی لائٹر جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ بہت بڑی ساری پیلٹ لگ رہی تھی لیکن جب منگوائی تو یہ چھوڑ ٹھو سی پیلٹ ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر باعث سے آپ دے سکتے ہیں کتنا اچھا سا یہ ڈیکوڈیٹ ہوا ہوا بنا ہوا ہے بہت زبدہ سا لگ رہا ہے لیکن اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ نمبر ہے زیرو ون کاشیز کا لیننگ ڈال ہائی لائٹر پیلٹ ہے یہ اور اس کا ان سب چیزوں کا میں ریویو دوبارہ سے آپ کو دوں گی یوز کرنے کے بعد بھی کہ یہ یہ جو رہا ہے ہائی لائٹر اور اس کے علاوہ وہ بلش اور یہ میں نے فرسٹ ہے مگوایا جو فاؤنڈیشن فیس پورڈر ہے نا وہ میں پہلے بھی مگوا چکی تو وہ اچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ فاؤنڈیشن میں آپ کو پہلے بتا ہے کہ سردیوں کے لیے ایسے اچھے گرمیوں کے لیے ایسے دو مکس کر گانی پڑتی ہیں اور جو فیس پورڈر ہے وہ بہت اچھا ہے یہ ہے اس کا ہائی لائٹر جو کہ کاشیز کی برائیڈل چمک چمک کا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے کا لاغ رہے ہوتے ہیں ایسے چٹے چٹے یا گولڈن گولڈن نہیں لاغ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ آئی لائٹر ہے میرا بہت دل تھا مگوانے کا میں نے یہ منگوا لیا تو فاؤنڈیشن کی رہی پرائیس فاؤنڈیشن جو اب میں نے ایک منگوائی ہے تیتی سو کی مطلب تھرٹی تھری ہنڈرڈ کی تین ازاد تین سو کی میں نے ایک فاؤنڈیشن منگوائی ہے ٹھیک ہے تو دو خلا صاحب آپ خود ہی لگا لے کدھر چلا گیا تو یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹر ہے سارے سارے میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کافی لانگ لاسٹنگ لگ تو رہے ہیں لیکن اب لگاؤں گی کسی پہ تو پھر پتا چلے گا وہ پھر میں آپ کو ریو علیہ دا سے دوں گی اس کا کہ یہ کیسا لگا مجھے کیسا نہیں آپ کو بائی کرنا چاہیے کہ نہیں اور اس کی پرائیس شیئر کر دی جو یہ ہے یہ جو لیونگ ڈال ہائی لائٹر ہے چنو چنو سے ان کے اندرہ ہائی لائٹر پڑے ہو یہ چار ہزار کی پیلٹ مجھے یہ ملی ہے خالی یہ ہائی لائٹر کی ہائی لائٹر کی جو پیلٹ ہے یہ مجھے ملی ہے فور تھاؤنڈ کی ٹھیک ہے آپ بھی مگوا سکتے آپ کی مرضی ہے لیکن اس کا میں ریویو بعد میں دوں گی میں نے پیلک نہیں یوز کیا تو آپ میرے پاس ہے یہ والا آہ بلا شون یہ میں نے بلا شون مگوایا تھا کیونکہ اس کی جو برائیڈل کی جو گالے ہیں بڑی پیاری پیاری پینکش پینکش سی لاغ رہی ہوتی تھی دو میں نے کہا چلیں ان کا جو ہے پینکش پیش سی تو میں نے کہا چلیں یہ والا ان کا بلا شون بھی ایک مگوا رہتے ہیں اس کا نمبر بھی ہے زیرو وان تو یہ دیکھیں جی باع سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈبا سے چمکتا چمکتا نظر آرہ پرائس بھی اس کی چمکتی چمکتی سی ہے اور پیلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے بہت اچھی ڈیکوریشن کی یا جو ہائی لیٹر کے پیلٹ کی ڈیکوریشن اس کی تھوڑی چی ڈیفرنٹ ہے اور اس کی اوپر سے تھوڑی چی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کھول کر دکھاتی ہوں تھوڑا سا ہوا ہوا سخت اور اس کے اندر کچھ رکھا بھی ہوا انہوں نے دیکھیں یہ ہے کہ چلیں کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رہی ہوں میں کھول اس کو کیونکہ یہ کھول اس نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر ٹیپیں لگی ہوئی ہیں تو یہ کھول گی ہے جی ٹیپ یہ ٹیپ انہوں نے اس لیے لگائی تھی کہ اس کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے کچھ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ کھولے نہ ٹوٹے نہ اس لیے انہوں نے جہاں ٹیپ لگا کے فکس کر کے بے زیادہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ نظر نہیں آرہی یہاں سے میں ٹیپ کھولوں گی تو پھر آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں کہ کون کون سے اس کے جو اس کے بلے شون کے جو شیئرڈ ہیں وہ کون کون سی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں اور اس پرائز بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کتنے میں منگوایا تو ان کی جو ہے نا میں آپ کو ریویو بعد میں دوں گی یوز کرنے کے بعد اس فیس پورڈر کا کمپیکٹ پورڈر کا اور جو ہے اس کا فرمڈیشر کا ریو میں پہلے دے چکی ہوں آپ کو بہت دفعہ دیا ہے اور میرے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے فل جو ہے نا ڈیٹیل چھپتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے بلیش شون کے شیئرڈ جو کہ میں منگوایا ہے میں جے پسانتے ہیں یہ پیچی اور یہ پینک سے ٹھیک ہے یہ پیچ والے اور یہ پینک والے تو میں نے یہ والا پیلٹ منگوایا ہے کیونکہ زیادہ یہ چلتے ہیں کاشیز کی برائیڈل پر بھی یہی لگے ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ چلتے ہیں اس لیے میں نے یہ بنگوایا ہے ویسے دن کی اس میں دو پیلٹ اور ٹیلو وان اور ٹو پتا نہیں تو میں نے یہ والا مانگوایا میں یہ پسانتا تو یہ دیکھیں آپ کو میں کلر بھی چیک کرواری کو کلر دیکھے لگانے کے بعد کس طرح کے نظر آرہے ہیں بالکل پینکی پینکی سے نظر آرہے ٹھیک ہے یہ دیکھا لائٹ پینک ہے تیز پینک ہے اور اس سے بھی تیز پینک ہے سارے ایسے تو یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کس کتنے پیارے اس کے ویسے شیڈ بہت اس میں پیگمنٹ ہے مطلب ذرا سا لگاؤ تو اتنا کلر دے رہے ہیں یہ باقی یہ لگاؤں گی تو بتاؤں گی یہ کیسا تھا یا کیسا نہیں ہے منگوائیں آپ نامنگوائیں لیکن اس کی پرائس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں یہ جو بلش ہون ہے یہ بھی مجھے ملا ہے چار زار پے میں یہ جو کیٹ ہے نا بلش ہون کی یہ بھی چار زار پے ملی ہے یہ جو ہائی لائٹر کی کیٹ ہے یہ بھی چار زار پے میں ملی ہے اور فاؤنڈیشن کی پرائس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ فاؤنڈیشن بھی جو ہے وہ تیتی سو میں ایک پڑی ہے مجھے کمپیکٹ پورٹر تین زار کا ایک پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو اس کی ڈیٹ وغیرہ انہوں نے منشر کی ہوئی ہے یہ اس کی ساری پرائس ہے جو کہ اٹھارہ زار پے میں مجھے ٹوٹل یہ پڑا ہے اور یہ والی چیزیں میں ان کی جو ہے مطلب بہت ویڈیو اس کے بارے میں دیکھی تھی میں کہ چلے مگوہ لیں تو مگوہ ہی لینے آخر کر میں نے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ہائی لائٹر اور یہ ہے اس کا بلا شون یہ فاؤنڈیشن کمپیکٹ پورٹر ساری چیزیں جو ہے اس کی آپ کے سامنے آئیں اور پانچ چیزیں پانچ چیزوں کی ٹوٹل پرائس جو بنی ہے وہ ہے ایٹین تھاؤزنڈ فائی انڈر وڈ پر ڈلیوری چارجز پڑا میں بار بار اس لئے اپتہ رہی ہوں تاکہ کہ کہیں سکیپ ہوگی ہو تو آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے تو پانچ سو روپیس کے جو ہے مجھے ڈلیوری چارجز پڑے ہیں تو کیسے لگی آج کی ویڈیو مجھے لازمی بتانا آپ نے کمنٹ کر کے ضرور پسند آئی ہوگی یہ صرف ویڈیو نہیں ہے اس پر بہت سارے پیسے بھی لگتے ہیں جب کچھ چیز آپ کے لیے منگواتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس لئے اپناتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کونسی چیز کیسے مگوانی ہے کتنے میں مگوائی ہے کیسی ہے یہ کیسی نہیں ہے یہ بہت انفرمیشن والی ویڈیو ہوتی ہیں جو کہ لازمی دیکھنی چاہیے چیز آپ مگوارے ہیں بائی کارے تو اس سے پہلے آپ لازمی کوئی نہ کچھ ویڈیو کھول کے دے لیں جنہوں نے بھی دو چیز مگوائی ہو پھر آپ چیز مگوائیں تو تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ چیز